موسیقی 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 کیتا ہے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہان کے کمیں اینا دوشتہ نے ہونتا کل لکھا بندے مروا دیتے ہان آتے اونا ویچ ہزارہ اور شخصیتہ سان جنہ نے مرکتا دی پلائی لی ساری زندگی لا دیتے پر افسوس کے ساڑی قومنو پڑھن دی عادت نہیں باس برام گیانی نے ہی مات مار رکھی ہے جی را سا ویرپورے وال جی دا بہت بہت شکریہ پڑھن دا شوق بھی رکھ دے نے فیس بک دے پورا جڑا سٹینڈ بھی لیندے نے سو بھاج جی انہوں نے گلبات ہو رہی سی تو کہنے لگے جی جی انہوں نے بانا سنی گال اور چینج نہ ہویا اپن جا آپ کوش سٹرکچر تے میں فیس بک باند کر دیں گے کہنا انہوں نے پڑھا نو سمجھو نا سانہ دینا سی لکے رہی دا ہے سو انہوں نے پڑھن دا بھی شوق رکھ دے نے انہوں نے ہسٹری آف ہندو ایمپیریلزم دی گال کی تھی تو اسی چار ہزار سال دا اتحاس دیکھو جدو تو اے رگوید دے نار لینا دی شروعات ہندی اس تو پہلا جڑا ریکارڈڈ بھی نہیں ہوئے گا تو اے تا ظلم اور دوسرے ہاں دے حق دبنے دوسرے ہاں دی پیڑ چوں سکھ لینا یہی انا دا بیس ہے میں کئی بار دیکھ دیں گروہ نانک صاحب انہیں دیا دے کارچہ ہمیشہ آن وارے رین وارے دنیا دی پیڑ اتی مار پہی کر لانے تینکی درد نہ آیا دے نار انہوں نے کیتا ہے بھی ایسا کی ہوئے گا جہاں کی ہے جدو ہونے سڑھا واسدے تو عورتے اسی پچھلے ستر سال تو قومنال واپرے حالات دیکھ دیں کہ گروہ نانک صاحب نے فرمایا کہ متھے ٹکہ تیڑ تو تی کخائی ہاتھ چھوڑی جگت کسائی کہ بھی دے متھے ٹکہ ہونے برامن واد دے چین انہیں برامن واد نو جڑی آئیڈیالوجی ہے گارہ آئیڈیالوجی دی ہے بندے دی نہیں ہے کہ یہ متھے ٹکے والے اور تیڑ تو تی کخائی جڑا برامن دا خاص ٹائلہ بندن والے نے انہوں نے ہاتھ چھوڑی ہے ہاتھ چھوڑی جگت کسائی بچھر آف تا ورڈ سنسار دے کسائی نے انہیں سخت ڈیکری جائیں انہیں سخت فرمان ایمیں نہیں اورے آسا دی بار چاہ کے روز پڑھنے ایک بکری گالہ بھی سکھا نو نہیں سمجھ آئی اسی جا کے انہیں دے پیران جائیں پھر اسے وچارتا رہا نو جو دسویں پاتشاہ نے ایڈینٹیفائی کیتا ہے جب لگ خالصہ رہے نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا جب گہیں بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتیت کہ پائی جدوں تک خالصے دا نیارہ پن قائم ہے میرا میرا سارا تیج طاقت اور پاور خالصے دے نارے پر جے ای بپر دے مگر لگے گا ہونے بپر ببے نار ہے ای بپر نہیں کہ کوئی ہور ای بپر برامنواز کے جب گہیں بپرن کی ریت بپر دی ریت دے مگر جے لگے گا ہونے ایتھے گروہ صاحب نے اے نہیں کہا ابھی سکھی نو قاضی تو خطر ہے ملان تو خطر ہے عیسائی پریس تو خطر ہے یہودی ربائی تو خطر ہے برامن دیگار کیوں ہیں بپر واض کہ کیونکہ آلٹیمیٹلی جے سکھی نو کوئی خطرہ سی جا ہے تو او برامنواز تو ہیں جب گہیں بپرن کی ریت میں نہ کروں جے انہوں نے بپر دا رستہ بھاڑ لیا ہے یہاں مطلب ہے بھئی تباہی دے رستے دے تو روپہ نے اور سرٹن تباہی ہے سو اسیں ویر پر واضی دا ہے بہت شکریہ دا کر دیں یہ کرت کرنے والے ویر نے پھر بھی پانتھ دا درد رکھ دیں سارا دن اپنے کام تو بعد فیس بک تیوی نے ساڑے ناروی آر تھک مدد ہوئے ادروائز ہوئے لائک پلر جو گروہ انہوں نے چڑھ دی کلا دیں جی رنسا ساڑے کو اگلی لکھتا ہے مینڈی مان جی دی اے فیس بک میسج آگا ہے یہ لکھ دی ہن ڈاکٹر صاحب گروہ میرکور دی پروفائل چیک کرنا میرے سارے ویر پینا کمینٹس ریڈ کرن اے ہندو طوی کننی گندی شب دابلی ورطرے ہن گرمیر کو پیان لئی سب نو پتہ لگ لگ جاوے گا تو سی جنا مرجی کچھ کارلو اینا لئی اینا نی اینڈ تی تو نو مار نائی ہے جی رو سام منڈی مان جی دا بہت بہت شکریہ کچھ کوئی شاکنی ہے کہ جس قسم دا اس آرہ ریاکشن اینا دا سامنے آیا ہے اے بہو گھڑتی دی زینیت ہے اے کوئی خالصانی ایکٹیویسٹ کوڑی نہیں سی کسے خالصانی باپ دیتی ہی نہیں ہے ایک اوس دی ڈاٹر جیس نے انہا دے دیش دے لئی جڑا ہے وہ قربانی دتی جے جے انہیں امن دی گال کی تی اے بھی نہیں ہے بھی انہیں کوئی پاکستان دا چندہ چکلے انہیں صرف اے کیا جی جھانگنے میرے پی انہوں مارے اور میں بھی آج شول جا رہے پر میں امن دی شول جا رہے ہون جینا انہوں امن شبد پسند نہیں جیڑے شانتی نال نا اندر والیاں مائنورٹیز جیڑی ہیں نے سکھ مسلمان عیسائی دوسریان دے نال رہنا چون دلت تے نا گوانڈیاں نال رہنا چون دے نے تے جے اسیے سمجھئے کہ ساڑی کلیان انہوں نے وچھ ہوئے گی ایک قداشت پاسیبل نہیں ہے اور انہوں نے بالکل ایک ہے کہ پائیو نا لوگ کا لیت چک کر لو اور پھر اندازہ لاؤو بھی کس زینیت دے لوگ نے جینا دے نال اسی رہنا چون دے جیڑا ساڑی کل اگلی لکھتا ہے باردی سنگی دی اندہ مین ٹائم تین چار میسیجز قوکلی جی حرپیت سنگھ لکھ دے نے دار سا ویر جی کا خان سا ویر جی کی فتح جی جی گی لکھ دے نے سکھ ساڑ جوائنٹ پاکستان انسٹیڈ آئی بیٹ انڈیا وڈ بی فائلنگ موشنز ان یو این تو گیٹ ڈیلی بیک کہ بھی جی سکھ ہندے سو جا رہے بھی پھر پاکستان دہ بارڈر دلی تک لگنہ سی تو یہ جمنا پار بیٹھے نے یو این جو موشن فائل کر رہے ہونے سے بھی ساڑی دلی سا نو دیو یہاں ایون دہ سکھ 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 باٹ انڈیا وڈ آسٹ موسٹ آفی ایس ٹیرٹری بائی نو اے میں شاید اس پارٹنر سے حمد نہ ہوا کہ میں ہمیشہ بہت واری یہ ڈسکیشن ڈیبیٹ چویے لے آن دے کہ جی اسی پاکستان دے نار جان دے سب نیشن دے طور جو میں قائد آزم نے آفر کیتا اسی کی فیٹ ہوندہ ہے اسی زیادہ آنر نار گئے ہیں دے اور میں دو تن پاکستانی سکولرز میں پچھا ہے انہوں نے کہا ایک فیدائے ہونا سی جیسے سکھ نار ہوندے پاکستان دیموکریسی ہو جائنے سی پاکستان جی فوجی راج دی ہیں سب آبنامہ نیسی ہونی ہے جی اسی لڑ دے بھی تے پھر ایک برابری جائے دے تراتل تے لڑ دے اسی ززب نیسی ہونا جو میں ہندوانے سانو کھالے اکدم کہ میں اسی سنکن ہوئے ہیں کیونکہ اجوی مسلمان دیش نے ملیشی ہے ٹائیسو تین سو گردوارے نے دو تین لگ سکھ پنجویں جنریشن پکے سکھ نے افغانستان جہاں پاکستان دے فرنٹیر ایریج پکے سکھ نے کیونکہ بشک تھوڑیاں بہت ریسٹیکشنز رہن دیاں نے ہمیشہ لیکن ایک بلکل ٹھیک گالا ہے بسائدہ وہ حال نیسی ہونا جو آج انہ دے ہندوان آڑایاں ہوئے ہیں محمد خالد لکھتے ہیں دارسا ویلکم یور ویجن اس کلیر بہت پر شکریہ خالد صاحب جی رارسا پروگرم دے اینڈ ویچی تسیر درشکان داستو آج دا ویچار آج دے ویچار لی جمعہ سنگھ فرائیڈے دا دین بابا فرید جی دے کلام انہ دی بانی دے لئی چھونے آج سنگھ چار سلوک جیڑے بڑے سدھے سپشٹ لیندی پنجابی انہوں آج کل سرائی کیوئی کہیں لاغ گیاں نے ادھے چنے فرید دا جی میں ہوندہ واریاں مطا آئیڈے ہیں ہیڑا جلائے مجیٹ جیوں اوپر انگاراں انہ ادھے چھ بابا فرید کہ جیڑے رب دے بندے جیڑے توڑے مہمان بند کے آن دے فقیران دے کوڑتا ہے فقیران نہیں آنے کہ جی انہ دی خدمت انہ دی سیوہ دے ویچ میں کوئی کتائی ورت دا کوئی خاص چیز میں لکو لیندہ ہے کہ بھی میں اپنے لئے ہی رکھی ہے فریدہ جی میں ہوندہ واریاں جی میں اپنے سجنہ تو کچھ لکاندہ ہے مطا آئے دے ہیں آئے دوستان تو ہیڑا جلے مجیڑ جیو ہیڑا سریر نو کہندہ نے پھر میرا سریر جو میں اوہیں جلدہ ہے جو میں تھلے انگیار رکھے ہوئے نے اور میں کہ میں نوہی دی بہت ریپینٹیں سندھی پشتاوا ہوندہ ہے جی میں اے او جی اگل کردہ سو ظاہر ہے کہ اے اس پاونا نوہی ظاہر کردے کہ تین صاحب کی بات جو واقع ہے کہو نانک کیا دیجے سیس بڑے کر بیسن دیجے ون سر سیو کریجے کہ جیڑا میرے پیارے دی گل میں نوہ سنائے انہوں میں کی دیا سر وڑ کے انہوں بینڈ لئی دے دیا کہ بینہ سر تو پاج پاج کے اوہ دی سیوہ کر رہا دوسرا سلوک ہے فریدہ لوڑے داکھ بجوری ہیں ککر بیجے جٹ ہنڈے ان کتائیں دا پیدا لوڑے پٹ ہن اے ہے جنہوں سے کہن دیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ جیہا بیجے سو لنے کرمہ سندڑا خیت کہ بجو جا بجو گے وہ وڈ ہو گے تو بابا فرید کسانی نال جڑے آہا ہے اور یہ جڑا جٹ شبد ہے بیشک آج بہت ہوا رہے ایک ذات سوچک بڑھ کے ذات سوچی ہنکار ہے ایک کسان نو ریپیزنٹ کر دے فارمر دیگال کر دے کسانی کرنا بارے جٹ جڑے نے اوہ کہے جان دے سی سو بابا فرید نے لاکباک اٹھ سو سال پہلا یہ جڑا اس شبد ہے استعمال کیتا ہے یہ دسند دے لئے کہ جو تسی بیج دے ہو وڈ دے ہو فرید دا لوڑے داکھ بجو رہی ہیں انہیں دے خطے دا ذکر بھی ہوئے جے فروٹ دا ذکر بھی ہوئے کاشتکار دا ذکر بھی ہوئے پلانٹ دا ذکر بھی ہوئے انہیں بجوڑ جڑی ہے جدو اسی پاکستان دے سات ایجنسی ایریا دیکھ دے انہیں چکے بجوڑ دی ایجنسی ہے اور جڑا پاکستان دا بارڈر بھی لگ دا ہے ادھر جا کے چمن دا بارڈر جی انہیں بہت پیارے انگور ہوں دے رہے ہیں چھوٹے سائز دے انہوں نے داکھ کہن دے نہیں اور آگے چمن دے آگے چمن دے ساڑے بھی ریڈیاں آڑے جڑے نہیں وہ کر دے سی جاندی با آردہ میور سو اے بجوڑ اور اے چمن اے سارے اس خوبصورت بہت مٹھے بہت ریلیشیس امریکہ جب میں بہت طرح دے ہیں میں نے بھی شاک ہے گریپ پسندیدہ نہیں پر اجے بھی وہ ٹیسٹ جڑے وہ موچوں نہیں گیا ہے اور کوئی ادھا میچ نہیں ہے تو بابا فرید کہا دے نہیں کہ پائی جی تو اسی ککر بیجے جات جاٹنے ککریاں بیجیاں نہیں جی تو بجوڑ دیاں داکھاں بجوڑ دے انگور جڑے او نا اوستی چانہ کرے اسے طرح ہنڈا ہے ان کتائیں دے جے ان جڑے ہے وہ کوئی ویل رہے ہیں دیکھ پیدا روڑ ہے پٹ ریشم نو کہنے دے نہیں پھر تسی ریشم دے کپڑے نہیں پاسکتے جے تسی انہی جڑی ہے او اس نو کتے ہیں جے فریدہ گڑیے چکڑ دور کر اے دونوں اس لوگ بڑے پاپولر نے جے جے اور بہت وار پیار دی کی انتہائے حقیقی دے بھی اور بہت واری انہوں ایون اشک مزازی باڑے بھی استعمال کر دے نے پر گل الٹیمیٹلی اے ہی ہے بھی تسی اپنے پیار لے کہ میں کوئی وی کنڈیشن نہیں ہے سب کچھ قربان کرنو تیار اور پہلا ہے سلوک ہے فریدہ گڑیے چکڑ دور کر نار پیارے نہ ہو چلاں تا پیجے کمبلی رہاں تا تٹہ نہ ہو کہ میرے پیارے دا مرشد دا جڑا کار پھنٹے دے دجھے پاس سے ہے تساریاں گڑیاں می پہ ہے جو میں پنجاب چھون دا ہے چکڑ دا چار جو پھر امین آڑا آ جاندہ کار دور ہے چکڑ ہے ہون جے میں جاواں ملن تا میں کمبلی لے پیٹی فکیر دے کورو یہ بھی پی جانے ہیں کالنو کی کریں گا جی کمبلی نار اور رہاں تا تو جے میں نہیں جاندہ تا میرے پیار دے وچھ وکرے ماں ہون دے پیار ٹھٹ دے اور اے ہے جو دوں اسی رب نال ملن دے لئی وی اف انڈ بٹ کر دے اور آلٹیمیٹلی پیار جا نیجڈ ہے اور بابا فرید فرسانو راد خاتندے نے پیجو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہو جائے ملانتنا سجنہ تٹو ناہی نے ہو کہ ہی رب رب کر کے اسی کہنا ہے اللہ رب کر کے می پوے پجدی ہے دے میری کمبلی پجدی رہے پیجو سجو کمبلی اللہ رب کر کے اللہ ورسے میں ہو جائے ملانتنا سجنہ اپنے اس پیارے نوں اکال پرکنوں رب نوں جائے ملانتنا سجنہ تٹو ناہی نے ہو اے میرا پیار نا ٹٹے چکھڑ چاگی میوسے پی گر دیکھن جائی قربانی چیز دے نال ہے کہ چکھڑ ہوئے توفان ہوئے گرو دے نال ملاپ گرو دے دوارے اور گر دوارہ سی جو میں آج دے کہہ سکھ دے سو اے پریت دی نشانی جی رہا سو تھوڑا بہت بہت شکلیا توسی آج دے اہم ایشو تے آج دا وچار سارے درشکرن سانجا کی درسنا اپنے ویورز کو لینے ازازت ویورز ساڑھے پروگرم دا سمیتے سماپ تندا توسی اپنے جائی تے سجاہ سانو پیجنا پلنا ساڑے اس پتے تے ایسو ایس ای ٹی وی ٹی فور ڈا ٹی وی تے ایسی اپنا پروگرم لے کے پھر دبارہ حاضر ہو آنگے تد تک لئے میں نوو تے پرار سنا گیا دو دیکھ دیرو ٹی وی ایری فور بلا دیو پتے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی پتے